مال اسی موزر ہمیں علم و ہنر بخشا کسی کو مال اسی موزر ہمیں علم و ہنر بخشا اسی پر مرمتیں گے ہم گلا دیں گے بدن اپنا اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ جک ہو کسی کی فیلئر کے بارے میں مزاق کرنا کسی کی کمزوری کا مزاق اڑانا کسی کی گلتی پر مزاق کرنا ساتھ کسی کی ایڈوکیشن کے بارے میں مزاک اڑانا اسے اپنے سبھی دوستوں کے پاس ضرور شیئر کرے تین گھروں میں اللہ کا عذاب کبھی بھی نازل ہو سکتا ہے اللہ کو سخت نفرت ہے ان تین گھر والوں سے نمبر ایک جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے اس گھر پر ستر ہزار فرشتے لانت بھیجتے ہیں نمبر دو جس گھر میں کسی کا حق کا مارا ہوا پیسہ جمع ہو اور اسی پیسے سے وہ گھر چل رہا ہو نمبر تین حضرت زبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا پسند نہ ہو تو ان گھر والوں کی نمازوں کا سواب فرشتے نہیں لکھا کرتے اللہ تعالیٰ ان تین گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے تو کمنٹ